نمسکار دوستو میرے بیسٹ لیسی پلان یوٹیوب چینل پر آپ کا سوگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ آپ کا ویژنگ کارڈ کیسا ہو اور اس پر کیا کا لکھا ہونا چاہیے اور اس سے بھاوی گراہ کو دیتے سمیں کیا بات کریں اور آپ کی سیل اسی سمیں کمپلیٹ ہو جائے اور ایک ایک ایگزامپل کے جاریے اس پوری ٹیکنیک کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں مطروں میرے ایک مطر نے کچھ دن پہلے کمنٹ کر کے اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ کرپہ بتائیے کہ میں اپنا ویژنگ کارڈ کیسا بنواؤں تو مطروں جب بھی ہم کسی نئے آدمی سے ملتے ہیں تو اکثر ہم اسے اپنا ویژنگ کارڈ دیتے ہیں اس آساسے کہ وہ ہم سے انسورنس پالسی لے گا لیکن کچھ لوگ تو اسے پرس میں رکھ لیتے ہیں اور لیکن زیادہ تر لوگ کچھ دور جانے کے بعد اسے فارڈ کر فیک دیتے ہیں جس سے ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے تو دوستو یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو کچھ ٹپس اس کے لیے اس کے ریلیٹڈ آپ کو دینے جا رہا ہوں آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں مطروں یہ اس کے بارے میں بات کریں کہ کیسا ہو تو یہ ایک پروفیشنل کارڈ لگنا چاہیے جب بھی آپ اس سے بنوانے کے لیے کسی شاپ پر جائیں گے تو وہیں پر اس کے ریلیٹڈ کئی ڈیجائن آپ کو مل جائیں گے ان کے کمپیوٹر میں اس کے علاوہ یہاں پر بھی میں آپ کو کچھ ڈیجائن دکھلا رہا ہوں جو بھی آپ کو پسند ہے وہیں آپ چھپوا سکتے ہیں مطروں بیما کرنے کے لیے یہ سب باتیں ویسے اتنی مہترپون نہیں ہیں لیکن اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت مہترپون ہے اس پر گوھر کیجئے گا مطروں آپ کے ویژنگ کارڈ کے بیک سائٹ پر خالی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس پر لکھا ہونا چاہیے کہ اپنے تین مطروں یا رشتہ داروں کے نام لکھئے جو آپ کے نارہنے پر یا پورنٹے اپنگ ہونے کی استیتی میں آپ کے پریوار کی دیکھبار ان کا خرچہ اسی پرکار اٹھائیں گے جس پرکار آپ گوہن کرتے ہیں اور نیچے ایک دو تین سیریج کے ساتھ میں فون نمبر بھی لکھنے کی جگہ ہو نام کے ساتھ مطروں یہ سب بیک سائٹ پر ہونا چاہیے اور فرنٹ پر آپ کی اور آپ کی کمپنی کی ڈیٹیل ہونی چاہیے ایک بار ایسے ہی میں ایک باٹا کے شورم میں اپنے لئے شورج کھردنے گیا وہاں پر جو اس شورم کا مالک تھا اس کے پاس میں بیلنگ کے لئے گیا اور مجھے پاکٹ میں ہاتھ ڈالنے والی بات یاد آگئی میں نے ان کی پرسنسہ کرتے ہوئے کہا کہ سر آپ کا شورم بہت اچھا ہے اور آپ کی سرویسیز بھی بہت اچھی ہیں اور آپ کے شٹاف کے لوگ بھی بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں من پرسن ہو گیا کیا آپ اپنا کارڈ دیں گے یدی میرے کسی مطر کو شوج لینے ہوں گے تو میں آپ کے پاس ہی بھیجوں گا یہ سننے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے دو تین ویسٹنگ کارڈ دیئے اور مجھ سے بھی اپنا کارڈ مانگا میں نے اپنا کارڈ نکالا اور انہیں دینے لگا لیکن دیتے دیتے اچانک میں نے اپنا ہاتھ کیچ لیا اور انہیں اپنا کارڈ نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے ان سے کہا کہ سر آپ میرے کارڈ کا کیا کرو گے تو انہوں نے بھی جواب دیا کہ جب بھی کسی انشورنس کی مجھے جرور تھوگی تو آپ کا جرور بلا لوں گا جب بھی کوئی ریکوائرمنٹ آئے گی یہ سننے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشورنس کی ریکوائرمنٹ جب آ جاتی ہے یعنی کہ جب صحیح معاملے میں بیمی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کسی بیماری کے سمیے یا ایکسیڈنٹ کے سمیے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بیمہ کتنے کا تھا تو اس سمیے میں بھی آپ کا بیمہ نہیں کر باؤں گا میں آپ کو اس سمیے انشورنس نہیں دے پاؤں گا اتنے ورسوں سے میں لائی سی کا کام کر رہا ہوں مجھے کسی نے فون کر کے بھی نہیں بھولایا کہ آجاؤ بھائی بیمہ کر دو آپ نے پہلے مجھے ویشٹنگ کارڈ دیا تھا تو آپ بھی نہیں مجھے فون کرو گے میرا کارڈ میں خود ہوں یدی بیمہ کروانے کی اچھا ہو تو ابھی میں آپ کے سامنے حاجر ہوں ابھی کروالی جی مطروں بات ان کی کچھ سمجھ میں آگی اسی سمیں انہوں نے مجھے چیک کارڈ کر دیا اور پرپوزل پر بھی اسی سمیں سائن کیے اس پرکار سے میں ایک اچھی سیل کمپلیٹ کر پیا اپنے ویشٹنگ کارڈ کا پورا بینفیٹ اٹھانے کے لیے مطروں میں اُلٹی طرف سے اوپر کر کے کارڈ کو میں بھاوی گراہ کو دیتا ہوں اور اس پر ان تین مطروں کے نام اور نمبر لکھنے کے لیے کہتا ہوں جو اس کے نا رہنے پر پریوار کا جمہ اٹھائیں گے مطروں زیادہ تر کیس میں وہ نہیں لکھ پاتا کوئی کسی کا بھی نام لیکن پھر بھی یدی وہ لکھ بھی دیتا ہے تو میں اسی سمیں ان نمبروں پر اسی سمیں کال کر کے کہتا ہوں کہ سر میں بیما کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور آپ کے مطر کا جن کا نام یہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پریے مطر ہیں اور یدی بھگوان نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے گا تو آپ ان کے پورے پریوار کی دیکھ بھال ان کا سارا خرچہ آپ اٹھائیں گے اور ان کے مکان کا کیرائے راشن پانی ان کے گھر کا خرچہ جو بھی ہے بچوں کی سکول کی سب آپ ہی وہن کریں گے مطروں زیادہ تر کیس میں اسی سمیں ان کا نام جواب آجاتا ہے کہ بھائی میرا بھی پریوار ہے آج کل ایک پریوار کا خرچہ اٹھانا تو مشکل ہے میں دو پریوار کا خرچہ کیسے اٹھاؤں گا مجھے شما کریں ان کے سامنے ہی ان کے سبھی مطروں کی پور کھل چکی ہوتی ہے جن کا انہوں نے نام تھوڑی دیر پہلے اس کارٹ پر لکھا ہوتا ہے تب میں ان سے کہتا ہوں کہ سر ابھی میری نجرم ایک آدمی ہے جو آپ کی انپستیتی میں آپ کے پریوار کا بھرن پوشن کی پوری جمہداری آپ گارنٹی کے ساتھ لے سکتے ہیں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اس کا نام اور وہ کہاں رہتا ہے ان کا صدا جواب یس میں ہی آئے گا جیسے ہی وہ یس کہیں گے میں کارٹ کو پلٹ کر فرنٹ سائیڈ ان کے سامنے کرتا ہوں کہ سر یہی ہے وہ آدمی اور یہی ہے وہ کمپنی جو اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کے بعد آپ کے پریوار کو کوئی دکت نہیں آنے دی جائے گی بشرتے آپ پچیس لاکھ کا یا بیما جیون لکش پالسی اپنے نام پر لے لیجیے یہ پالسی اگلے پچیس ورس تک آپ کی فیملی کو سپورٹ کرے گی پچیسویں ورس آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ پلاننگ کے لیے بھی آپ کو پینسٹ لاکھ روپے ملیں گے اور یدی بھگوان نہ کرے آپ کو کچھ بیچ میں ہی کچھ ہو گیا تو پچیس لاکھ روپے اسی سمیں آپ کی فیملی کو انسورنس کے لیے دے دیے جائیں گے اور یدی ایکسیڈنٹ میں آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پچاس لاکھ نومنی کو اسی سمیں ملیں گے اور اگلے ورس ورسوں میں جو بھی اگلے ورس بچے ہوں گے پچیس میں ورس کی ملچہ اوٹی تک آپ کے نومنی کو ہر ورس دھائی لاکھ روپے خرچے پانی کے لیے پریوار کے لیے ملتے رہیں گے اور پچیس میں ورس ایک بار پھر سے پینسٹ لاکھ روپے آپ کے بچوں کی شادی ویوا کے خرچے کے لیے بھی ملیں گے اور ان سب کے لیے آپ کے پریوار کو کوئی بھی پریمیم نہیں دینا ہوگا یہ ماف رہے گا اور اس کے لیے ابھی آپ کو کیول دس جار روپے ہر مہینے دینا ہوگا مطروں اس پرکار سے بتانے پر شرطیاں کوئی بھی پالسی جرور لے گا اور یہ لائی سی کی ہی سکیم ہے ہے یہ اتنی اچھی کہ کوئی بھی اس کو منع کر ہی نہیں سکتا تو مطروں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کل فیر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار دھنیوات جائے ہیں مطروں آج کی